اسلام علیکم دیار فرنڈز آج ہماری نینٹی نائن ایم سی کیوز ہے گلائکولیسز کنورٹ کرتا ہے یہ جز ہے گلوکوز انٹو پیریو ویٹ گلوکوز کو پیریو ویٹ میں کنورٹ کرتا ہے یا بی جز ہے گلوکوز انٹو فاسفو انول پیریو ویٹ میں کنورٹ کرتا ہے یا فرکٹوز انٹو پیریو ویٹ میں کنورٹ کرتا ہے یا فرکٹوز انٹو فاسفو انول پیریو ویٹ میں کنورٹ کرتا ہے دیکھتے ہیں کون سا آپشن ٹھیک ہے تو اس کے انصر سامنے پکچر میں دیا گیا ہے گلوکوز ہے ایٹی پی ایڈ ہوتا ہے ہیکزا فیورانیز کی موجودگی میں یہ گلوکوز سکس فاسفیٹ بن جاتا ہے پھر ایک انزائم ہے ایسو میریز اس کی موجودگی میں فرکٹوز سکس فاسفیٹ بن جاتا ہے پھر ایک ایٹی پی ایڈ ہوتا ہے کائنیز کی موجودگی میں تو یہ بن جاتا ہے فرکٹوز ون سکس بس فاسفیٹ پھر ایلڈو لیز ایک انزائم ہے اس کی موجودگی میں یہ ڈی ہیڈر آکسی ایسی ٹون فاسفیٹ اور گلیسرل ڈی ہائیڈ تری فاسفیٹ میں انٹر کنورٹ ہوتا رہتا ہے یہ کام ہوتا ہے ٹرائی اوز فاسفیٹ آئیسو میریز کی موجودگی میں اب اس کے پاس جو ہے ایک این اے ڈی پی ایچ پیدا ہوتا ہے جی تری پی ڈی ہیڈ راک ڈی ہیڈروجینیز کی موجودگی میں پھر بن جاتا ہے یہ ون تری بیس فاسفو گلیسی ریٹ بن جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک اور اے ڈی پی جو ہے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بن جاتا ہے تری فاسفو گلیس ریٹ تری فاسفو گلیس ریٹ پھر کنورٹ ہوتا ہے ٹو فاسفو گلیس ریٹ میں پھر یہ این اولیز کی موجودگی میں فاسفو اینول پیریو ویٹ میں کنورٹ ہوتا ہے پھر پیریو ویٹ کا اینیز کی موجودگی میں ایک اے ٹی پی بھی پیدا ہوتا ہے اور یہ کنورٹ ہو جاتا ہے پیریو ویٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوکوز کنورٹ ہوا پیریو ویٹ میں یعنی آپشن اے جو ہے وہ کرکٹ ہے گلوکوز انٹو پیریو ویٹ گلوکوز انٹو پیریو ویٹ میں کنورٹ